اسی طرح وہ چیزیں جو عمال کو دائے کر دیتی ہیں برباد کر دیتی ہیں ان میں سے ایک چیز ریاہ ہے جس کو شرک خفی کہا گیا ہے ایک آدمی نیکی تو کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی نیت خالص نہیں ہوئی اچھے عمال انجام دیتا ہے لیکن دل میں خواہش کچھ اور ہوتی ہے میں یہ کام کروں گا تو لوگوں کو اچھا لگے گا میں یہ کام کروں گا تو لوگ مجھے بہت اچھا سمجھیں گے معاشرے میں میری عزت ہوگی لوگ مجھے بہت بڑا سمجھیں گے یا یہ کام کروں گا تو اس سے مجھے دوسری یہ مسلحت میری حاصل ہو جائے گا یہ نیکی کروں گا تو مجھے یہ چیز مل جائے گی فلا آدمی کے ساتھ یہ احسان کروں گا تو بدلے میں مجھے وہ یہ دے دے گا یہ تصور یہ ذہن میں آنا یہ آپ کے انعمال کے دائے ہونے کا سبب آپ نے نیک عمل کر دیا لیکن اس کو دائے کر دیا یہ ریا جس کو شرک خفی کہا گیا ہے یہ بہت ہی خطرناک اور باریک چیز ہے بساوقات انسان سمجھ نہیں پاتا اور اس سے یہ حرکت ہو جاتی اس کا عمل دائے ہو جاتا ہے اس لئے جو آدمی نیکی کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ نیکی کرے کسی بھی فلڈ میں کرے کسی بھی مجال میں کرے لیکن اس کی وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے لئے سب سے پہلے وہ اپنے دل میں یہ خیال لائے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے اور اس کے ثواب کے امیز سے کر رہا ہوں پھر اس کے بعد باقی جو اس کے مقاسد ہیں انشاءاللہ بھورے ہو جائیں لیکن اگر اس کی پہلی نیت یہ نہیں رہی اور اس نے اپنی نیت میں دنیاوی غرض کو مقدم رکھا اس کو شامل کیا یا اسی لئے کر لیا تو اس کے اس نیکی کا کوئی فائدہ ہے کتنے لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن نیتیں الگ الگ ہوتی اور ان نیتوں کے اعتبار سے ان کی نیکیوں کا اثر ان پر الگ الگ پڑتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الامالو انیاء اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے پڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں گے محسوس کریں گے آدمی خود اپنے دل کو ٹٹولے اپنے ضمیر کو دیکھے تو وہ محسوس کرے گا کہ نیکی کرتے وقت کتنے ایسے مواقع آتے ہیں جب ہم اخلاص سے آری ہو جاتے ہیں نیکی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی عبادت بھی مختلف شکلوں میں کرتے ہیں لیکن نیت خالص نہیں ہوتی تو یہ سارے کے سارے عمال دائے ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ عمل کرتے ہیں نیکی کا کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں تو آپ دل میں یہ ضرور رکھئے یہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہا ہوں واقعی آپ کو دیگر فواید اللہ تعالیٰ خود مہیا کرے گا لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفیل کو شریک کیا یا اللہ تعالیٰ کو اس سے نکال دیا تو آپ کا یہ پورا کا پورا عمل دائے ہو جاتے ہیں دائے ہو جاتے ہیں